اسلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک 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 ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور آج میں اپنی افطاری میں بنانے جا رہی ہوں کرسپی ویجیٹیبل سموزہ بنانے کے لیے میں نے جن جن ازار کی ضرورت ہے ان میں آلو دو سے تین ادر جو کہ میں نے بوائل کر کے میش کر لیے ہاں بوائل چھوٹا والا جو ہے وہ میں نے ہے سفید چھنے کا جو کہ بوائل ہے اس کے لیے میں نے دمیانی سائز کا پیاز جس کو میں نے چوپ کر لیا باریک اور اسی طرح سے میں نے تھوڑی سی بند کو بھی لیا جس کو میں نے باریک چوپ کی ہوئے گاجہ اس میں جائے گی باریک چوپ کرے ایک سے دو ادر ایک شمرہ مرچ لیا ہے میں نے باریک چوپ کی ہے بعد یہ جائے گا نمک ایک چمچ لال مرچ عادی چمچ چاٹ مسالہ عادی چمچ کٹیو لال مرچ آدھی چمچ اور اس کے لئے سوکا دھنیا آدھی چمچ لال مرچ چاہٹ مسالہ اور کٹیو لال مرچ ان کو میں نے بیلنس کیے کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس کو بیلنس کیا آپ اپنے اکورڈنگ لی کر لیے اس کے لئے دو بنانے کے لئے مجھے چاہیے میدہ میں نے دیا ہے ایک کپ اوائل جائے گا دو سے تین چمچ نمک حسبی زائی کا اس میں کلونچی میں ڈالوں گی کیونکہ کلونچی آپ کو پتہ ہے کہ سنت ہے اور ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ کلونجی میں ہوتا ہے سوائے موت کے تو یہ میں کلونجی ڈالوں گے اور ایک سے دو چھوٹکی میں ڈالوں گی زیرے کا پہلے اس کی ڈو بنانے کے طرف ڈو بنانے کے لیے میں نے ایک باؤنڈی ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی اپنا یہ میڈا جو کہ میں نے ایک کپ دی ہے اس کے اندر ہی میں ڈالوں گی نمک کلونجی اور زیرا اس کے اچھے سے مکس کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی اوئل اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے تاکہ یہ جتنے بھی اس کے اندر چیزیں گئیں ہیں وہ ساری مکس ہو جائیں اچھے سے ٹھیک ہے ڈرائیڈ جو چیزیں ہیں اور اوئل جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اوئل ہم اس نے ڈالتے ہیں کہ اس سے ہماری جو موسیں ہیں وہ بہت اچھے کھسٹا پر کٹی کا پانی ڈال کر اس کو گوندیں گے اور آپ کی ڈال جو ہے وہ نہ زیادہ موٹی ہو اور نہ زیادہ پتلی ہو درمیانی اپنی ڈال رکھنی ہے اسے جو ہے اگر پھٹلی ہوگی تو آپ کے جو سموسیں وہ بھٹ جائیں گے جب آپ اس کے اندر ڈالیں گے مسالہ ڈالیں گے اس لیے آپ کی ڈال جو ہے وہ زیادہ پتلی بھی نہیں آؤ اور نہ زیادہ سکت ہو ڈالیں گے اس لیے کے سی آپ گھراجلی پاینی جیسے ہمارا گونتے ہیں ہم پتلا رکھتے ہیں لیکن ڈوک ہم تھوڑا سا موٹا رکھیں گے اب ہم اسے ایک سے دو گھنٹے کے لئے وہ ریسٹ کروائیں گے اس کے بعد پھر ہم سموچے اس کے برنے اس کی فیلنگ کی طرف اس کی فیلنگ کے لئے میں کیا کر رہی ہوں کہ میں دو سے تین چمو جو ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پیاس جیسی بھی اپنی ویڈیٹبلز ہیں وہ میں ڈال دیں گی تاں تھی ہوتی سوٹی ہو جائیں اور تھوڑی سی گھل دیں اس کے بعد یہ جو ہے اس کی فیلنگ ہو جائیں ہم پیاس آل دیں اس کے ساتھ ہی میں ایڈ دوں گی گاجر کو گاجر کیونکہ زیادہ ٹائم میں پہلے ایڈ کر رہی ہوں اور شنوہ میچ کو پیاس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہوں اور میں نے کام اسی لئے دال ہے کیونکہ آپ سے زیادہ آل دیں گے تو اس پر کیا ہوگا کہ آپ کی فیلنگ ہو جائے گی اس لئے میں نے دو چمچھی استعمال کیا آپ سے دو چمچھی استعمال کیا ہماری ہولی اسے میں تھوڑی تر کے لئے ڈھگ دوں گے تاکہ ہماری جو گاجر ہے وہ تھوڑی سی پک چے کیونکہ باکی چیزیں ہماری پکی ہوئی ہیں اسے گاجر ہے میں نے 5 ملک کی دے گی اسے میں نے 5 ملک کی دے گی اسے ہٹا رہی ہوں اسے مکس کریں گے اسے پک گے اسے کے اپنا ہم ڈالیں گے شملا میچ ساتھ اس کے میں ڈال دوں گے چھنیں جو میں نے لیا تھی اسے بھی ڈال دوں گی اسے مکس کروں گی ساتھ اس کے میں ڈالو لھیے تھے ساتھ اسے میں میں ڈال لیا زی است میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد سے اچھے سی جو ہے میں ایڈ کروں گی کچھ لوگ اس میں چکن بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں چکن ایڈ نہیں کر دی کیونکہ میرے بیٹے کو جائے چکن سے تھوڑی سی مسئلہ ہے تو اس لیے میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں چکن کو ورنہ آپ چکن بھی ایڈ کریں تو اسے دو بڑا اچھا ایک پلیور آتا ہے لیکن میرے گھر میں چکن ایسا چیتنا خاص کھایا نہیں جاتا بیٹا ہی کھاتا ہے بڑا بڑا ہے اس لیے میں چکن خوڑا تاکوائی کرتی ہوں یہ بیسی کہ سموسے بنتے ہی اسی کے لیے وہی شوکین ہے سموسوں کا اسی کے لیے سموسے جالکر میں بناتی ہوں تو وہ ایسی ہی کھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریسپیشیٹ پرائے کریں گے جکے تاں کے جو ہماری سپائسز اندر گیاں وہ اچھے تکیسے پاک جائیں وہ کچھے نہ رہی اس کے بعد ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے وہ اس کے ٹھنڈا ہونے کے لیے سموسے کی اور ہمیں یہ کہوں گے کہ جس نے میرا چینل ابھی تک لائک نہیں کیا پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور میری بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاں کے آپ کو آئندہ چوئی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ all done ہے بس اس ٹھوڑا سا یہ کرنے درگی ہوں کہ میں اس کے اندر تھوڑی سی چیری سوس تھوڑی سی معمولی سے سے اور تھوڑی سی ہی میں جو ہے وہ سویا سو سیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جو آپ نے ڈالیا ہے سویا سو چیری سو جو اس نے اپنے مکچر میں ڈالیا ہے یا آپ کی پوری سپائسز کو جو ہے وہ انہینس کر دے گا ٹھیک ہے اب ہمارا all done ہو گئے ٹھیک ہے اب اسے میں بند کریں کو اور اسے میں کول ڈاؤن ہونے کے لیے رکھیں ہمارا مکچر جو ہے بلکل ٹھنڈا ہو گئے ٹھیک ہے ہماری دو ہیں وہ بلکل کہ اگر آپ کو یہ بھی ہے اب ایک چوکے سے باول کے اندر تھوڑا سا روں گی اور پانی اس میں تھوڑا سا ڈال کر اس کی تقریب جو ہے وہ میں بنا لوں گی ٹھیک ہے اس کو یENTS کروں گی اسے ہو سموسوں کو Burundum میں باتش ہوا جاتے الڈوں کو Center Burundum کے بناوں گی اس کے چھوٹے چھوٹے邊 کہیں باقیوں اندر ہوں گے اور ایک بڑا لے کر اسے پر میں خوشکے میں ڈپ کر کے اس کی روٹی بیلوں گی جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر فیلنگ کریں گے درمیان سے میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں یہ ہمارا کٹ گیا میں کہوں گے کہ ہاف جو روٹی ہے اس کو میں پکڑوں گی اور اس تکے سے کر کے اس کو ایسے کر کے میں اپنے ہاتھ پہ فولڈ کر دوں گے تو یہ ہمارے سموسے کی شیف بن گے میں اسے لہی کے ساتھ لگا کر تھوڑا اس کو میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم پہلے اسے کر کے لہی لگائیں گے یہ لہی لگ گئی اب ہم اسے کر کے فولڈ کریں گے اور ایسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ہم ایسے اپنی ہاتھ پہ رکھیں گے اور اس پہ اندر ہم اپنی فیلنگ کو ڈالیں گے یہ ہماری فیلنگ ڈال گئی اب ہم اس کے اوپر سے بند کر لیں گے پھر ہم اسی تکے سے ہاتھ کی ہم نے لئی بنائی ہوئی تھی وہ لگا کر ہم اس کو بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا سموسہ وہ بلکل رڑی ہو گیا ہے اسی تکے سے میں پاکستانی سے وہ باہر کی پٹھیاں جو میں نے مانگوائی مہین تھی وہ بھی پڑھی ہوئی ہیں آپ کو اس کی بھی ایک چھوئی کر دکھا دوں کہ اسے فولد کیسے کریں بہت سے لوگوں کو مشکل لگتی ہے کہ بھائی کی پٹھیاں ہم فولد کیسے کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے ٹرائنگل بنانے اس کے بعد کیا کریں گے ہم یہ لئے لیں گے اس کے بعد یہاں پر اسے لگا دوں گے اس ٹرائنگل کو ہم اس کارنر تک لے جائیں گے ہم لے کر اسے ہم نے فولد کر دیا یہ دیکھیں گے پہلے ہم نے یہ ٹرائنگل بنایا اس ٹرائنگل کو اس کارنر تک لے جانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کارنر تک ہم اسے لے جائیں گے یہ ہمارا سموسہ بن گیا اب ہم اسے ہاتھ میں پکڑ کے اس کے اندر ہم فیلنگ ڈالیں گے یہ ہماری فیلنگ ڈال گئی اور اسے دیکھے سے اوپر ہم اسے کیا کریں گے لئے لگا کر اور اس کو جو ہے ایسے فولڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا یہ سموسہ بھی ریڈی ہو گیا میں نے سموسہ بنا لیا ہے جو گھل میں ڈوپ رہی تھی اسے بنائے ہیں دیکھیں کہ خود سے لگ رہے ہیں اور یہ باہر سے پٹیاں ہوئے ہیں تو میں نے اس کے بنا لیا ہے تو اب میں جتنے مجھے چاہیے ہوں جتنے میں فرائے کر لوں گی اور باقی فریز کر لوں گی یہ آپ زیادہ میں تکریباً زیادہ سے بنا کر لیتی ہوں اور ارام سموسہ میں داختہ مجھے سموسہ کو فرائے کرنے کے در ایسے اب میں تھوڑا سے اس کا ٹیسٹ کروں گی کہ یہ اوئل ہمارا ہو گیا کہ ہمارا ہو گیا اب اس ٹیسپی میں کیا کروں گی کہ میں سموسہ کو اندر ڈال دوں گی فرائے کرنے کے لئے سموسہ میں وہ فائے ہو گیا اور اسے میں ایک دفعہ پلٹوں گی سموسہ میں کلننے آپ کے در ایسر کے لئے اسے آپ کے لئے دیکھیں کہ آپ کی دکھیں وہیں ہی کوئی بھیکا بھیک ہے اور پیارا ہوگا کچھے سموسے ہوں کچھ چیزیں کچھ فرائے کررہا کچھ پیارا ہوگی ہمیں رکھے نکالی موسیم بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ اسے افتار میں بنائیں اور بہت ہی مزے کے ہیں بہت ہی یم ہے یہ اندر سے آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجلاز بھی بتائیے گا اور یہی پر میں آپ پروں سے چاہوں گی اجازت پھر ملوں گی کسی اور ریسی پی کے ساتھ کسی اچھی ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ